اتر پردیس سرکار کی سراب نتی کے تحت پر دیکھ گرامیڑ علاقے قصبے اور سہروں میں سراب کی دکان کھولنے کے لیے آبکاری بھاگ کے دورہ لائسنس جاری کیا جاتا ہے اور اسی لائسنس کا دار پر دکانیں کھولی جاتی ہیں لیکن اس کے لیے بھی مانک تیہ کیا گیا ہے کہ دکان آبادی کے علاقے میں نہ ہو ساتھ ہی اس کے آس پاس مندر اور بدیالے نہ ہو لیکن گاجی پر کے سکدیوپور علاقے میں ایک دیسی سراب کی دکان کھولی گئی ہے جس سے وہاں کے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو پتہ دین دکتوں کا سابنا کرنا پڑا رہا ہے خاص کر مہلاؤں اور یوتیوں کو کیونکہ سراب کے نصے میں سرابی مہلاؤں اور یوتیوں پر لگاتار چھٹا کسی کرتے ہیں انہی سب کو دیکھتے ہوئے آج مہلاؤں نے سراب کی دکان کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے پاس ہی بدیالہ ہے بچے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ہم بھی آتے ہیں اسی راستے سے آتے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی پی کے کہیں نڈکا رہتا ہے تو بچوں پر اس کا غلط اثر پڑتا ہے کیا بچے سوچیں گے اور سماج بھی یہاں پریوار رہتا ہے ایک سوسائیٹی ہے سوسائیٹی کے بعد بچے ہیں کیسے گھر سے باہر بچی آنے کے لیے دکان کے لیے سے چلے دکانی ہے دکان لگ بگ دو سالوں سے چل رہی گے بچے دو سالوں میں آپ لوگ کو بھی کس میں آج آپ لوگ اچانک سے آئی ہیں نہیں ہم تو لگ بگ ایک ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے اندر جب انسان ترسپ ہو جاتا ہے تب کسی کے سامنے آواز اٹھاتا ہے تو لوگ دیکھتے دیکھتے جب پریشان ہو گئے ہیں دو سالوں سے چل رہی ہے اور ہم لوگ بہت پریشان ہیں بیدیالے کی بچیاں چھوٹی ہوتا ہے نکلتی ہیں تو دارو پی کروئی روڈ پر لڑکے ہوئے ہیں کوئی وہیں اگدم ٹائلیٹ روڈ پر ہی ٹائلیٹ کو باتھروم کرنے لگتا ہے گاری گروہ جیسے کی بولتے ہیں لوگ بچیوں سے بھی سکایت ملی کسا رائے سے ہو رہا ہے اور دکان چوری چھپے سبح سے چال ہو جاتی ہے یہاں سبحے لوگ پی کے لڑکے رہتے ہیں ساتھے بجے سے دکان سرو ہو جاتی ہے چوری چھپے پہلے نہیں پتا تھا پہلے نہیں پتا تھا پہلے نہیں پتا تھا پہلے نہیں پتا تھا تو بھم لگے ہیں تھا کہ نہیں دس بجے سے دکان چلنی چاہیے مگر یہاں سبح چھے سارے چھے بجے سے دکان سرو ہو جاتی ہے ایسے میں اب آپ لوگوں نے اس کو لگا کہیں کمپلینٹ کیا ہے جی جی لادکاری کیا آپ نے کیسا پڑا ہے اب کاری بھی بھاگ میں بھی دیا گیا تو یہ آسواسن آسواسن کچھ نہیں ملا ناپ جوک میں جو ایکیوئی ہلا ہو رہی ہے